آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کو سب سے بڑی کامیابی ملی ہے اسرائیلی ڈیفنس پورس نے گازہ میں حماس چیف یا یا سنوار کے خاتمے کا دعویٰ کیا ہے اس حملے کے بعد ایک تصویر سامنے آئی ہے جس کے بعد دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گازہ کی ایر سٹرائک میں حماس کا نیا چیف سنوار مارا گیا ہے پہلے ایران میں خس کر اس مائل ہانیا کو مارا پھر نسراللہ کا کام تمام کیا اب یہیہ سنوار کا بھی گیم اوور تین مہینے میں تین بڑے دشمنوں کا اسرائیل نے کر دیا ہے دائنگ غازہ سے حماس کا نام و نشان مٹ رہا ہے اور مٹی میں مل رہی ہے حماس کے آتنگ کی حکومت اب بھی اسرائی کے لڑا کو ویمان کرج رہی غازہ پر پمبرس رہے غازہ کی دھتی دھرا رہی ہے ایسے ہی ایک حملے کے بعد ایک تصویر نے حماس کے خیمے میں ہا ہا کار مچا دیا یہ تصویر بتائی جا رہی ہے حماس کے چیف یہیہ سنوار کی دعوی کیا جا رہا ہے کہ غازہ میں اسرائیلی حملے میں یہیہ سنوار مارا گیا ہے یہ تصویر یہیہ سنوار جیسی ہی نظر آتی ہے اسرائیلی سینہ پہچان کرنے میں جھوٹی ہے کہ حملے میں مارا گیا تنکی سنوار ہی ہے یا پھر کوئی اور حالانکہ اسرائیلی میڈیا تصویروں کے ادھار پر سنوار کے مارے جانے کا دعویٰ کر رہی ہے سنوار کو اگست میں حماس چیف بنایا گیا تھا 31 جولائی کو تہران میں اسماعیل حانیہ کی موت کے بعد یہیہ سنوار کو حماس کی قبان سوپی گئی تھی آپ کو بتا دے کہ پچھلے سال سات اکٹوبر کو حماس دکشنی اسرائیل پر بڑا حملہ کیا تھا اس حملے میں قریب بارہ سو اسرائیلی مارے گئے تھے اسرائیل کے مطابق حماس کے اس پورے حملے کا مکھ ماسٹر مائنڈ سنوار ہی تھا اس لئے اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں سنوار بھی شامل تھا سنوار کی تلاش میں اسرائیل نے خازہ میں آسمان سے لے کر زمین تک کی خاک چھانی تھی لیکن سرنگوں میں چھپا یہیہ سنوار لگاتار اپنی لوکیشن بدلتا رہا سنوار خود کو بچانے کے لیے فون کا استعمال بھی نہیں کر رہا تھا سنوار نے الیکٹونک گیجٹ کا بھی استعمال نہیں کیا سنوار لگاتار من ٹو من کانٹیکٹ کر رہا تھا لیکن آئی ڈی اپ نے لگاتار وائرل ہو رہی ہے نای ڈی اپنی لوکیشن میں نیا چیف بنایا گیا تھا احمد یاسین جو کی فاؤنڈر رہا اسے مار گرائے گیا اپریل دوہزار چار میں عبدیل عجیز رنتیسی جو کی کو فاؤنڈر تھا اسے مار گرائے گیا آگے بڑے تو یہیہ آیاش جو کی سینوی کمانڈر تھا اسے جنوری دوہزار بیس میں ڈھیر کر دیا گیا جولائی دوہزار چوبیس میں آپ دیکھئے سالے الاروری جو کی سینئر لیڈر رہا اسے بھی ڈھیر کر دیا گیا جولائی دوہزار چوبیس یعنی اسماعیل ہانیے جو کی پولٹیکل چیف ہے اسے بھی مار دیا گیا اسے بھی ڈھیر کر دیا گیا اور اسماعیل ہانے کی ہتویہ کے بعد موت کے بعد لگتر حماس جو ہے وہ اور بھی اٹیک لگتر اسرائیل پر کرنے لگا اگست دوہزار چوبیس میں محمد دائف جو کی ملٹری چیف ہے اسے مار گرائے گیا اور آخری میں اکٹوبر دوہزار چوبیس یہیہ سنوار جو کی حماس چیف تھا اسے ڈھیر کر دیا گیا اور اسرائیل لگتار پوری کوشش یہی کر رہا ہے جو اس نے قسم کھائی تھی جو بار بار آپ نے حماس کی طرف سے سنا ہوگا کہ ہم اسرائیل پر قبضہ کر لیں گے تو اس کا جواب اسرائیل نے اس طریقے سے دیا اور پورے لیڈرشپ کو اسرائیل نے حماس کی ختم کر دیا جس سنوار کو غازہ کے مٹی میں ملانے کی خبر آئی ہے اس کے مارے جانے کی کئی بار خبریں اڑی لیکن اس بار تصویریں اس بات کی تصدیق کرتی نظر آ رہی ہیں کہ اس بار سنوار واقعی مارا گیا ہے سنوار کیسے اسرائیل کا دشمن بنا اس کی کہانی اس کے جنب سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور اب بات کرتے ہیں آخری میں جو حماس چیف یعنی کہ جب سنوار کو مارا گیا اس کو لے کر کئی سارے سوال کھڑے ہوئے سوال یہ کہ آخر سنوار اتنا خونخار بنا تو کیسے بنا اب آپ دیکھئے سنوار کیسے بنا خونخار پورا نام سنوار کا تھا یا یا ابراہیم حسن سنوار آگے بڑھیں جن ہوا خان یونس کا شرنارٹھی کیمپ میں یہاں پر سنوار کا جن ہوا ماتا پتا شکلون کے رہنے والے تھے جو کہ پہلے اسرائیل میں ہی تھا اور پلائن انیس سو اٹالیس میں پشتہ اینے گھر چھوڑنا انہیں پڑھا تھا جس کے بعد سنوار کے اندر اسرائیل کے لئے اس وقت سے گھسہ تھا اور وہی گھسہ بڑے ہونے کے بعد حماس کے ساتھ جڑنے کے بعد جو ہے وہ دکھائے دیا ماتا پتا جو ہے شرنارٹھی بن گئی تھی جو اس کے بعد اور بھی گھسہ جو ہے سنوار کے اندر پیدا ہوتا گیا اور اس نے حماس میں شامل ہونے کے بعد اسرائیل پر کئی سارے اٹیک جو ہے وہ کروائے اس غم نے ہی سنوار کو خان یونس کا قصائی بنا ڈالا دو اسرائیلی سینکوں اور چار فلسطینیوں کا اپران اور ان کی ہتیا کے آروپ میں سنوار کو انیس سو نواسی میں گرفتار کیا گیا تھا اس وقت یاہیہ سنوار کی عمر محض انیس سال تھی اس پر مقدمہ چلائے گیا بعد میں اسے آجیون کار آواز کی سزا سنائی گئی حالانکہ دو ہزار گیارہ میں اسرائیلی سینک گلاش شالد کے بدلے میں ایک ہزار سے زیادہ قیدیوں کی عدلہ بدلی کے دوران یاہیہ سنوار کو بھی ریہا کر دیا گیا تھا تب تک سنوار قریب بائیس سال جیل میں بٹا چکا تھا یاہیہ سنوار کو خان یونوس کا قسائی بھی کہا جاتا تھا وہ اسرائیلی جیل میں رہ چکا تھا اس لئے اسرائیلی سینک کے آپرشنل ٹیکنیک سے وہ اچھی طرف سے واقف